ایک دشمنی سی پیدا ہو جاتی تھی دل میں حضور کے خلاف اور صادق الایمان مسلمانوں کے خلاف کہ یہ انہوں نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہم ایمان لائے تھے ہمیں کیا پتہ تھا کہ امنان کے تقاضی یہ ہوں گے ہم سمجھے دیں بس ایک عقیدہ ہے بدل لیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ تقاضی تو بڑے بھاری ہیں ان کو پورا کرنا تو آسان نہیں وہ جو اقبال کہتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے لگاہ آئینہ ساس میں جان اور مال بچاؤ نہیں خرچ کرو آئینہ ٹوٹا ہوا کس کو پسند آتا ہے اللہ کو تو تمہاری ٹوٹی ہوئی لاش زیادہ پسند ہے منصف تمہارے زندہ وجود کے حضرت حمزہ کی لاش جب آئی تھی حضور کے نگاہوں کے سامنے ناک کٹی ہوئی ہے کان کٹے ہوئے ہیں پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے اللہ کی نگاہ میں اس کٹے پھٹے جسم کی جو قدر ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساس میں آئینہ ساس اللہ ہے تو ایک تو دشمنی ہو جاتے تھی رسول سے اور اس میں ایک خاص واقعہ میں آپ کو بتا دوں حضور میں مدینہ تشریف آوری کے چھے مہینے کے بعد ساتھویں مہینے سے چھوٹے چھوٹے چھاپا بار دستیں بھیجنے شروع کر دیئے مکہ کی جو ساری معیشت تھی وہ تجارت پر تھی اور اگر آپ تاریخی حیثیت سے جاننا چاہیں کہ یہ لنک بن گئے تھے ٹرینڈ بیٹوین ایسٹ اور ویسٹ دیکھئے جب تک نہر سویز نہیں تھی تو مشرق و مغرب کے درمیان سمندری راستہ تو کوئی نہیں تھا ابھی چودہ سو اٹھانوے جب آئے گا کوئی ایک ہزار برس کے بعد تب وہ راستہ جو ہے ملے گا انسان کو کہ راؤنڈی کیپ آف گنھوپ افریقہ کی جنوب تک جا کے پھر جاؤ تو مشرق کا راستہ کھولا ہے تو ہوتا کیا تھا یورپ سے سامان تجارت آیا اور شام کے ساحل پر اتر گیا ادھر ایسٹ انڈیس سے جاوہ سماترہ ہندوستان چائنہ ادھر سے مان آیا سمندر کے راستے سے اور یمن کے ساحل پر اتر گیا and between these two points caravans of the Quraysh they were going to and fro جنوب میں گئے سردیوں کے زمانے میں ہو جاتے تھے جنوب میں پھر بھی کم ہوتی تھی یمن کی طرف وہاں سے مال اٹھایا اور چلے اب شام تک پہنچ کر شام کے ساحل پر پہنچا دیا وہاں سے شام کا ساحل یورپ کا آیا وہ شمال اٹھایا اور وہ لاکہ سیدھا جنوب میں سیدھا راستہ تھا بالکل سیدھا سٹریٹ تُدھی نورت اور وہ جو ہے آ کر یمن پر اتار دیا یمن سے پھر مشرقی ممالک کے تاجر وہ خریدیں گے اور لے جائیں گے کشتیوں کے ذریعے سے شام سے یورپ کے تاجر وہ جو ہیں وہ خریدیں گے اور لے جائیں گے تو یہ کنیکشن بن گئے تھے between the trade between east and west اور ان کو یہ سہولت حاصل تھی protection حاصل تھی کہ کوئی بھی قبیلہ عرب کا ان کے کیروانز کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا تھا because they were the custodians of کعبہ اور تمام قبیلوں کے بدھ کعبے میں رکھے ہوئے تھے as if they were hostages with them کوئی قبیلہ ان کے خلاف جارہیت کرے گا تو وہ اس کے بدھ کی گردن مرود کر باہر پھین گے اس وجہ سے انہیں اس پوری تجارت کے اندر اور ان کی جو مالی حیثیت بہت بہتر تھی قریش کی بقیہ پورے عرب سے اس کا سمب یہ تھا اب حضور نے کیا کیا اسے threaten کیا we are very much here now this can be called the economic blockade of مکہ یہ تھا پھر جس کے نتیجے میں اچھا اس وقت تک قرآن مجید میں قتال کا حکم نہیں آیا تھا یہ حضور کی اپنی تدبیر تھی اپنا اجتحاد تھا تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی ابھی قرآن میں تو حکم آیا نہیں یہ تو کچھ adventures آدمی معلوم ہوتے ہیں ambitious آدمی معلوم ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں مسیمت میں ڈال دیا پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی دعوت سے تبلیغ سے نصیحت سے تھنڈی تھنڈی باتوں سے اپنی بات پھیلاؤ یہ کیا چھیڑنا قریش کو کہ پھر جنگوں کا آغاز ہو جائے اندر تو تھی اپنی بزدلی لیکن اس کے اوپر ردے چڑھ رہے تھے فلسفے کے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو گڑھ دے کر بارا جائے تو زہر ضرور دینا ہے تو اس اعتبار سے وہ حضور سے بھی اپنے دل میں عداوت محسوس کرنے لگے اور یہ جو مسلمان ہیں یہ فینیٹکس یہ پاگل یہ جذباتی لوگ یہ نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے ہیں نہ سامنے کے خطرات نہ تیشے کے حالات نہ ہی نے اپنے بیوی بچوں کا کوئی خیال ہے کچھ بھی نہیں اور یہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں چل پڑتے ہیں فوراً لبیک کہتے ہیں جب یہ لبیک کہتے ہیں تو ہم نمائع ہو گئے اگر سب بیٹھے رہتے ہیں تو ہم بھی انہی میں شامل رہتے ہیں اس وجہ سے پھر وہ عداوت کا درجہ ان کے اندر پیدا ہو گئے یہ تھرڈ سٹیج ہے ٹوبرکلوسس کی نفاق جب اس درجے کو پہت جاتا تھا تو اب اس کے علاج کا کوئی امکان نہیں یہ ہے غیر شعوری نفاق وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے مسلح سمجھتے تھے تو یہ پھیلا رہے ہیں محمد اور اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم خامقہ چیلنج کر رہے ہیں قریش کو یہ انداز جیسے کہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ہے جب ان سے کہا جاتا تھا دیکھو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لئے ایک جمعیت فراہم ہوئی ہے اس کے امیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اب عالمی اصلاح کا ایک پروگرام پیش نظر ہے تم اس جماعتی زندگی میں رکھنا ڈال رہے ہو تو گویا کہ فساد مچا رہے ہو وہ کہتے ہیں ہم تو جی اصلاح چاہتے ہیں مسلحین نے یہ فساد تو تم مچا رہے ہو جنگیں تم نے شروع کر دی ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ صلح کے ساتھ کام کرو اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے صرف اس مشنری زیل کے ذریعے سے اپنی بات کو پھیلاو یہ تھے مدینہ کے منافقین اب چند باتیں میں اس نفاق کے زمن میں اور عرض کر دوں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کے بارے میں ما خافہو اللہ مومن وما امنہو اللہ منافق نفاق کا خوف رہتا ہے صرف صاحب ایمان کو اور نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق صاحب ایمان تو ہمیشہ اس سکر میں رہتے تھے ہم سے کوئی کمزوری ظاہر نہ ہو جائے مال اور اولاد کی محبت کہیں ہمارے قدم نہ روک لے کہیں اللہ کے ہاں ہمارا شمار منافقین میں نہ ہو جائے کوئی چھوٹی سی تقصیر ہو گئی تو وہ بھی انہیں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پہاڑ ان کے سروں پر آ گیا ہے حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ پہاڑ تلے آ گئے اتنا بوجھ اتنا احساس کے اوپر سکل اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بس اتنا سا احساس ہوتا ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھ گئی کہ ہم نے یوں کیا اڑا دیا بس اتنا احساس وہ ضمیر نام کی اندر شہر وہ بتاتی تو ہے تم نے غلط کام کیا اس سے زیادہ نہیں مکھی اڑا دی خلاص تو ما آمینہو اللہ منافق ہون نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ اور معمون سمجھتا ہے صرف منافق یہ غیر شعوری نفاق ہے نا وہ نہیں مات جانتا کہ میں منافق ہوں وہ تو کہتا ہے میں مسلم ہوں میں محمد کے پیچھے نبادے پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے رکھتا ہوں اگرچہ طبیعت تو نہیں چاہتی لیکن کیا کروں جمرل زکاة بھی دے دیتا ہوں تاکہ مسلمانوں میں شمار تو رہے تو وہ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا تھا منافق تو ما امنہو اللہ منافق وما خافہو اللہ مومن مومن کو خوف رہتا ہے کہ کہیں میں نفاق کی حسر دوں کے اندر داخل نہ ہو جاؤ